اسلام علیکم آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اتنی حلچل ہونے والی ہے اتنی حلچل ہونے والی ہے کہ آپ کو تمام ٹیلویشن سکرینز کے اوپر ٹکر ہی ٹکر نظر آئیں گے کیونکہ کیس ہی کیس ہے سمات ہی سمات ہے اس سب کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیج کریں گے کہ آج کیا کیا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے لیکن آج کی بات کرنے سے پہلے کچھ کل رات کی بات نہ کر لیں مطلب کل رات کی جب میں نے ویڈیو کی اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے یا رب تھوڑی دیر زہر چل کرتی ہوں کچھ نیٹ فلکس پہ دیکھوں گی ویسے بھی کل کا دن بھی بہت ہاپننگ تھا لیکن پتا چلا کہ بھئی آدھی رات کو جو نئے نئے انقلابی تھے نا پی ٹی آئے کے نئے والے ابو جی ان کو بھائی نئے نئے انقلابی بننے کا اور انقلابی پن کو اون کرنے کا ایسا جواب ملا ایسا قرارہ جواب ملا کہ سب ختم بھائی بس بہت ہو گیا اب ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں زرداری صاحب کی سفارشے لائیں پیپلز پارٹی کی سفارشے لائیں نواز شریف کی سفارشے لائیں اب کوئی سفارشے کوئی پرچی نہیں چلنی بھائی فیصلہ ہو گیا ہے بہت ہو گیا ہے یہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں اس سب کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی لیکن شروع بات ہم کہاں سے کریں کہاں سے کریں کیا سننا چاہیں گے اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج عمران خان باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو شاباش سب میرے ساتھ بولیں بولو پینسل جیل سے باہر آنا کینسل کوئی نہیں آرے بار ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں تو اسی لیے تو انہوں نے آرمی چیف کے گڑے گڑے پکڑنے کا پورا کا پورا پلان تیار کر لیا ہے کیونکہ جو پہلے انہوں نے پلان تیار کیا تھا وہ تو وہ ہو گیا نا وہ جو بولتے ہیں مربت صاحب گندہ والا لفظ نا وہی والا بڑھ گیا والا ہاں چلو خیر اب میں نے بولی دیا تو اچھا خیر سو بھائی وہ ایک تو سائیفر کیس کو لے کے بہت ہا ہا ہی ہی تھی کہ آرے بھائی سائیفر کیس پاکستان کے اندر یوتیوں کو پی ٹی آئے والوں کو دھماکے کرنے کہ خوشی نہیں تھی اس چیز کا غم تھا کہ ہاں بھائی جو سائیفر کا کیس ہے اس کو پر ایک بہت اہم پیش رفت ہونے تھی ایز ایف جیسے کہ ان کو کسی نے سکرپٹ بھیجا ہو کہ بھائی اٹھائیس مائی کو یہ ہونا تھا اب اٹھائیس مائی کو وہ کیس نہیں ہوا انتیس مائی کا یعنی آج کا جو کیس کیجول ہے وہ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی عدت میں نکاح کا معاملہ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی یوتھیا بریگیڈ ہے وہ اپنا یہ مائنڈ بنا کر بیٹھی بھی ہے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کا اپنے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں کا یہ مائنڈ بنا دیا ہے کہ بھائی جان اس میں تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اس میں جو جج شارو خرجمن صاحب ہیں وہ ایسی کٹا کٹی کھول کے رکھیں گے کہ جج صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کو زمانت دے دینا ہے باہر نکال دینا ہے کیس ختم کر دینا ہے رہائی دے دینا ہے کچھ بھی مطلب اس کے سم کی اس سے ملتی جلتی کچھ بھی باتیں لیکن مسئلہ یہ ہے جو وہ ایک چیز جو ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں باقی تو دیکھ لیں آج کی آیا آج اس کی ہے شنوائی ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہو جانے کہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا تو جی حضرت دن چڑے ہے سونے حضرت شروع بات ہوئیے اگے اگے بیکھو ہندائی کی سو اس میں یہ ہے کہ جو قدرت اللہ صاحب ہے نا وہ کافی کچھ کر گئے ہیں سو بھائی جان اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پتا چل جائے گا آپ کو کہ عدت میں نکاح کی معاملے میں کیا ہوتا ہے بس میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ ریلیف اتنی آسانی سے ملنا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آجائیں جی تیس مئی کو پھر سے سمات ہے ناب ترامیم کیس کی جس میں ایکچولی اگین پھر سے قوم یوتھ رہے ہیں یہ مائنڈ بنایا بایا ہے کہ اس میں تو عمران خان صاحب ان پرسن جائیں گے کیونکہ مطلب آج جو کیس ہے اس میں تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے نا جیل سے کیونکہ اس میں تو انہوں نے خود سے یہ جیسائیڈ کر لیا ہے کہ پورے اپلوڈڈ فیصلے ان تک پہنچ گئے ہیں اور اس میں تو کچھ نکلائی نہیں عمران خان کے لیے تو وہ چلے گئے ہیں تو لہٰذا اب وہ جو سمات ہے یہ تیس مئی والی جس میں سپریم کورٹ میں جس میں وہ پہلے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے گئے تھے اب وہ ان پرسن جائیں گے وہاں پر بھی ٹینٹے فیش ہونی ہے وہاں پر بھی ٹھوس ہونا ایسا کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہ جو جسٹس موسن کیانی صاحب ہے انہوں انہوں نے جو اپنا ایک فرمائشی پروگرام شروع کیا تھا وہ احمد فرہاد کی والے معاملے میں اس کے اندر انہوں نے سیکٹر کمانڈر آئیس آئے ایم آئی وزیرے کانون سیکریٹری دفاع ان سب کو بھلایا بھائے اب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جس دن انہوں نے کہا تھا کہ جی آئیس آئے حاضر ہو مجھے ایجنسی کا بندہ ادھر چاہیے کیا آپ بول رہے تھے ایجنسی کا بندہ ادھر چاہیے وہ تو آنے سے رہے وہ تو نہیں آئیں گے یہ تو میں آپ کو اس وقت بھی بتا رہی تھی آج بھی میں کہہ رہی ہوں دیکھ لیجیے گا آپ سے تھوڑ دیر میں نہیں آئیں گے تو جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر موسن کیانی صاحب کیا کریں گے تو جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیا لاحے عمل اختیار کرتے ہیں یہ آج کے دن دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا آپ اس کو دیکھ کر کے بھی اس حوالے سے بھی جو یو تھی اب رگے جائے انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا بھائی کہ بھائی یہ تو آئے اس آئے تو آ کے ہی رہے لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے وہ آئے نہیں سکتے نا اس میں بھی ٹیکنیکل اشو ہے آ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہیز آن سروس ہیز سٹیل وری مچ آن جاوب اور ان کی جاوب کی ڈسکرپشن اور ڈیزگنیشن اور ان کی جاوب کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے اس کے علاوہ جی اب یہ معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا اب اس میں بھی یوتھیا پریگیڈ نے اپنا ایک مائنڈ میں مطلب کہ آج انہوں نے ایک دو تین چار پانچ یہ آج اور کل کے لیے انہوں نے ان پانچ معاملات کے اندر اتنی مٹھائیاں اتنی مٹھائیاں تیار کر لی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن جو عمران خان سے گناہ ہوا ہے نا گناہ ویسے تو ایک سیریز آف گناہ ہے لیکن وہ والا گناہ جو کہ انہوں نے انیس سو اکتر ویسے دو ہزار چوبیس کیا ہے اور وہ والا گناہ جو انہوں نے خود کو مجیب الرحمن اور جنرل لاسے منیر کو جنرل یاہیہ شو کیا ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے میرے ساتھ بولے بولو پینسل عمران خان کا انقلاب کینسل بلکہ بولو پینسل عمران خان کا اکتر والا انقلاب کینسل کیسا لگا بینڈ بج گئی ہے اب صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کیونکہ بھائی اس کے اوپر تو بہت کچھ رپرمانٹ ہونا ہے اور اگر جیل سے باہر آنا ہے تو یہ جو لچے ہیں ان کو نہیں فرائے کرنا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ من گھرت قسم کی چیزیں بنی ہوئے ہیں جنون کیسز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو اگر کیا بلکہ جو عمران خان صاحب باتے کرے وہ تو سیدھا غدداری کے مرتقب ہوتی ہے نئے کیسز بنیں ہیں ان کے اوپر پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک ناب کے حوالے سے جو نہیں ایک ماشاءاللہ سے ایکسپیرمنٹیشن یوسف رضا گلانی صاحب نے کی ہے کہ جی اب چودہ دن کے بجائے چالیس دن ناب اپنے پاس رکھ سکتی ہے پھر اب وہ کیسز بنیں گے تو چالیس چالیس دن پھر سے عمران خان صاحب اندر رہیں گے تو بھائی ہنوز دلی دورست میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں آرے نہیں آرے بار نہیں آرے نہیں آرے نہیں آرے ٹھیک ہے آج کل اپنی اپنی ڈومین کا جو رونا ہے وہ ایک بار پھر رویا جا رہا ہے دعائیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے تمام ادارے اپنے اپنی ڈومین میں رہیں یہ جو اپنے اپنی ڈومین کا بیانی ہوتا ہے نا یہ سب سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے مالی یا سیاسی مفاد کے تحت بناتے ہیں اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آج کل ہوئے ہیں جی دو نمبر انقلابی اور تحریک چلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے ووٹ پی ٹی آئے کو پڑھا ہے اور حکومت نون لیگ کیا گئی ہے یہ ان کا موسمی انقلاب ہے جھوٹا انقلاب ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب انقلاب کی باتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف عمران خان کا اقتدار تھا کسی بھی طرح بس اقتدار ان کو مل جائے چاہے گلا پکڑنا پڑے یا پھر پیر پکڑنے پڑے اور اس دفعہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے رات و رات فیصلہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کے جنرل آسم منیر کے گوڑے پکڑنا ہے اور یہ فیصلہ صرف عمران خان صاحب نے نہیں کیا ہے بلکہ ایک اور انقلابی نے بھی کیا ہے جس کے بارے میں اب سے چند منٹوں کے بعد میں ذکر کرتی ہوں سب کو یہاں اقتدار چاہیے اور کسی بھی قیمت پر اقتدار چاہیے نہ کوئی نظریات ہیں نہ کوئی مورل گراؤنڈ ہے عمران خان کو ہی لے لیجئے جب نواز شریف انقلابی تھے تو پوری پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی اسٹیبلشمنٹ ان کی باپ تھی جنرل باجوا قوم کے باپ تھے جب وہ جنرل یاہیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور شیخ مجیب الرحمن جو ہے وہ غدار وطن تھے آج ہواوں کا رخ بدل گیا ہے تو جناب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ بھی اٹھا لی ہے تو آج سوچ بھی بدل گئی ہے شیخ مجیب الرحمن محبت وطن اور جنرل یاہیہ غدار ہو گئے ہیں عمران خان خود کا موازنہ شیخ مجیب الرحمن سے کر رہے ہیں موجودہ حالات کو سن انیس سو اکتر سے جوڑ رہے ہیں بدنیت یہ ہے کہ اپنے گزشتہ موقع پر نہ کوئی شرم آتی ہے نہ کوئی حیاء ہوتی ہے نہ معافی ہوتی ہے بس جو موں میں آتا ہے بول دیتے ہیں فالورز کا کیا ہے اندھی تقلید ہے اندھا دھند مانتے رہتے ہیں صرف سیاستدانی نہیں ہماری عدلیہ بھی آج کل ایک ہی بیانیہ بنا کر چل رہے ہیں اور وہ بیانیہ ہے مداخلت کا ججز تقریبات میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ حکومت یا کسی ایجنسی کی بی ٹیم نہیں بنیں گے تو حضورے والا جہاں آپ حکومت اور ایجنسی کا نام لیتے ہیں تو وہاں بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کلئر کر دیں کہ ہم حکومت ایجنسی اور پی ٹی آئی کی بھی ہم بی ٹیم نہیں بنیں گے عدلیہ کا کام ہے عدل اور انصاف کا نظام بہتر کرنا نہ کہ حکومتی امور میں مداخلت کرنا یہاں عام سائل تو نسل در نسل انصاف کے لیے خاک چھانتا رہتا ہے اور لاکھوں پینڈنگ کیسز نپٹانے کا وقت ہی نہیں ہے مگر حکومت کی جانب سے طلبہ کو ملنے والی ای بائیکس کا پروجیکٹ یہ ہے کہ جی اس کو یہ کہہ کے روک دیا تھا جس کو میں نے ایکسٹینسیفلی ویڈیو بھی کی تھی کہ بھائی جان یہ لڑکے بائیک لگے لڑکیوں کے کالج کے سامنے جائیں گے عدلیہ کا کام بلا تفریق رنگ و نسل پارٹی اور جماعت سب کے سب کے عدالتوں کا کام عام عوام کو انصاف دینا ہے اور یہاں ہماری عدالتوں میں اشرافیہ اور سیاسی نویت کی مقدمات کو ترجی دی جاتی ہے سیاسی پیٹیشنز کو فورا فورا مقرر کیا جاتا ہے اور ساتھ لائف بھی نشر کیا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں سب سے اہم کردار عدالتوں کا ہوتا ہے بدقسمتی سے ہماری عدالتیں ہمیشہ سیاست اور اختدار کے ہیر پھیر کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں کبھی کسی فرد واحد کی خوشنودی کے لیے وزیراعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو کبھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر وقت کے وزیراعظم کو نا اہل کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ایک سو بیالیس ممالک میں پاکستانی عدلیہ کا نمبر ایک سو تیسوہ ہے اور اس نظام میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے یہ سوچنے کے بجائے یہ سوچنے کے بجائے یہ مزید معاملات کو خراب کر رہے ہیں اب جو آرمی چیف کے گوڑے پکڑنے کا سین ہوا ہے وہ تو بڑا سسٹیمائٹک ہو رہا رہا پہلے میں آپ کو اچھلی ویڈیو پر بتایا کہ گوھر خان صاحب نے آ کے کہا ہمارے یہ مطلب نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ تو عمران خان کو بتا رہی تھا عمران خان نے سب کی کلاس دے لی عمران خان کو تو کونٹنٹ کا پتا ہی نہیں ہوتا اے میں چھوٹا بچہ ہوں لیکن ناب کا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا اور الکادر ٹرسٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لئے انہوں نے چھاپا مارا ہے یہ اتنا بڑا چھاپا تھا کیونکہ بڑا مین آفیس ہے بحریہ ٹاؤن کا اور آپ کو بتا ہے کہ ملک ریاض نے اپنے ایک آудиو پیغام بھی ریکارڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے اگر کچھ ہوا میں اگر مر گیا تو سب کچھ میں بتا کر جاؤں گا and ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا over my dead body مجھے بہت عرصے سے پریشن میں رکھا جا رہا ہے خود وہ دبائی بیٹھے ہیں صاحب بہادر I think so he's in دبائی فیلال وہ ملک میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ملک میں نہیں ہے اور اپنی خرابی صحت کی بھی بات کر رہے ہیں he's not in town a اگر وہ دبائی میں ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زرداری صاحب کے در ہے آصف علی زرداری صاحب بھی دبائی میں آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ٹھیک نہیں ہے اور میبھی وہ کچھ اپنے ماں پر ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں لیکن سیاست کے اندر نہ اتفاقات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب آصف علی زرداری اور ملک ریاس ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے لوگ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن سوری بحریہ ٹاؤن کہہ رہے ہیں جو بلاول ہاؤس ہے ایک ہی چلے چیز ہے کیونکہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ جو بلاول ہاؤس ہیں چاہے وہ لاہور کا ہو چاہے وہ کراچی کا ہو چاہے وہ ملک ریاس صاحب کی ہیتو دین ہے یہ کہنے والے کہتے ہیں اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں یار ویسے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو ملک ریاس ہیں بحریہ ٹاؤن نے ساروں کو ہی کچھ دیا ہے سوائے میرے مطلب سوائے بینش سلیم کے ہر ایک کو ملک ریاس نے سب کچھ دیا ہے مطلب کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ملک ریاس صاحب نے کچھ نہ دیا ہو مطلب میرے علاوہ ملک ریاس صاحب کو کیا یا میں نظر نہیں آ رہی ہوں یا ملک ریاس صاحب کو میرا پتہ نہیں ہے یا ملک ریاس صاحب کو یہ کانٹنٹ کا پتہ نہیں ہے یا ملک ریاس صاحب جو ہیں وہ بیسکلی صرف اور صرف بڑے لوگوں کو دینے میں یقین رکھتے ہیں پتہ نہیں ہے I don't know اچھا یہ ویسے مزاق کی بات ہے چھڑو ہے نو آگیا آجن جی اب یہ تو ایک چھاپا پڑا ہے اور اس چھاپے کے نتیجے میں جو القادر ٹرسٹ ہے اس کے ڈاکیمنٹس کی چھانبین کی جاری ہے کیونکہ مسئلہ ہی القادر ٹرسٹ کا ہے اس کے پر ایک ریفرنس بننا ہے کیونکہ پیسے انہوں نے دیئے نہیں ہے اتنے میڈیا کو پیسے کھلا لیے بڑے بڑے انکرز کو اور ان کی بڑی گڑ جوڑ ہے پیسہ چلتا ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں فائلوں کے نیچے پیئے لگا دیتا ہوں وہ خود کافی اوپن کافی ووکل ہیں کہ اماندار آدمی ہے اس معاملے میں مالک ریاض وہ کھل کر بولتے ہیں کبھی میں پیسہ چلاتا ہوں اور پاکستان کے اندر پیسہ لینے والوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے بڑے بڑے لوگ پیسے لیتے ہیں تو یہ جو ایک اتفاق ہوا ہے کہ دبائی میں ایک ہی جگہ پر مالک ریاض اور زرداری صاحب ہیں تو اب زرداری صاحب بھی کیا کرے زرداری صاحب نے بھی ان کو ایک انوے کیا ہی ہوگا مطلب کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں باپ اتنے انقلابی بن گئے ہیں اور آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور آپ بھی صرف جو پپلارٹی کی وجہ سے سو کال کہ جی اچھا عمران خان کو اگر کچھ نہیں کہہ رہے اور پوری بات اگر عمران خان کی ہو رہی ہے خان 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 چھایا وایا تو جی میں بھی خان کارٹ تھیل لیتا ہوں تو اس سے شاید میری بھی کچھ سنوائی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے تو اس لیے اب ملک ریاض صاحب اور وہاں سے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح جنرل آسل منیر کے گوڑے پکڑ لو اور پی ٹی آئے تو آپ کو بتا ہے کہ کل رات سے شروع بات میں ہے ہی کہ کچھ کرتے ہیں بھائی یہ تو بیٹ سین ہو گیا یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا اب ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ یہ چھاپا آخری چھاپا نہیں ہے یہ پہلا چھاپا ہے اور یہ پڑھتے رہیں گے جب تک ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس منتقی انجام تک نہیں پہنچتا وہ جو ملک صاحب ہے نا ان کو بھی اور ان کے چھاپے بھی کسی منتقی انجام تک نہیں پہنچے اب یہ کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملاقات کرتے ہیں